اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پاکستان اپنی بنائی گئی اسپیشل ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کو اس سال جون دوہزار اٹھارہ میں چین کی مدد سے خلا میں بھیج رہا ہے یہ خبر چائنہ اکیڈمی آف لانچ ویکل ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے جس کے مطابق اس سال جون دوہزار اٹھارہ میں چین لانگ مارچ ٹو سی راکٹ کی مدد سے خلا میں سیٹلائٹ بھیجے گا اس راکٹ کے حوالے سے تفصیلات بتا دوں کہ لانگ مارچ ٹو سی راکٹ کے ذریعے پہلی بار کمرشل سیٹلائٹ نائنٹین نائنٹی نائن میں بھیجی گئی تھی اور اب اٹھارہ سال بعد پاکستان کے لئے کمرشل بنیادوں پر دو سیٹلائٹس خلا میں بھیجی جائیں گی پاکستان اپنی جو دو سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہا ہے دسیاب معلومات کی مطابق وہ اوشین وینڈ اینڈ ویوز کو مانیٹر کرے گی جبکہ دوسری سیٹلائٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے ذریعے سی پیک کے منصوبوں کو مانیٹر کیا جائے گا اب ذرا انڈیا کی گمشدہ سیٹلائٹ کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں آپ کے علمے ہوگا کہ آج کل ہر جگہ تلاشی گمشدہ سیٹلائٹ کے اشتہارات مظر آ رہے ہیں کیونکہ گزشتہ دنوں انڈیا نے کافی دھوم دھڑکا کیا تھا اپنی نئی سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کے حوالے سے لیکن قدرت کے کام دیکھیں کہ یہ سیٹلائٹ لانچ ہونے کے بعد ہی ناراض ہو گئی اور بھارتی خلائی ادارے اسرو سے رابطہ منقطع کر لیا ابھی تک معلوم اطلاعات کی مطابق یہ سیٹلائٹ خلا میں کہیں کھو گئی ہے اور اسے تجھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں جھک مار رہی ہے گزشتہ چھ مہینے میں بھارتی سپیس پروگرام کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے اس سے پہلے انڈیا کی جی پی ایس ترز کی نیوگیشن سیٹلائٹ پی ایس ایل وی سی تھٹی نائن ناکامی کا شکار ہوئی تھی تیس مارچ کو جو سیٹلائٹ بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ پاور فیلیر کی وجہ سے رابطہ ٹوٹا ہے اس پر تاخیر سے ویڈیو بنانے کی وجہ بھی بتا دوں کہ میرا اپنا خیال ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے یہ خبر سچ ہو کہ واقعی میں بھارت کا اپنی سیٹلائٹ سے رابطہ ٹوٹ گیا ہو اور ان کی یہ سیٹلائٹ خلا میں گم ہو گئی ہو کیونکہ بہرحال یہ سیٹلائٹ فوجی مقاصد کے لیے بنائے گئی تھی اور اس کا مقصد اپنے دشمنوں پر نظر رکھنا تھا یعنی چین اور پاکستان پر تو مفت کی برائی مول لینے سے بہتر سمجھا ہوگا کہ ڈراما کیا جائے خیر یہ میری اپنی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے اور میرے ایسا سوچنے کی وجہ بگل میشوری اور مہمے رام رام جیسے ہزاروں واقعات ہیں جن کی وجہ سے یہ میری رائے ہیں کیونکہ دھوکہ دینا تو فطرت ہے ان کی خیر پاکستان کی نکتہ نظر سے دیکھیں اور اگر یہ سچ ہے تو بہت اچھی خبر ہے کیونکہ گزشتہ دنوں جو سیٹلائٹ بھیجی گئی تھی وہ خالصتا فوجی مقاصد کیلئے بنائے گئی تھی اور اس کا مقصد انڈین ایرمی انڈین ائر فورٹس اور انڈین نیوی کو دشمن یعنی پاکستان اور چین کے خلاف مشترکہ کاروائیاں کرنے میں مدد دینا تو اب تک لیتے ہیں تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ